اقوام متحدہ کی سلامتی کون میں خوبی بحث میں کشمیر کا معاملہ اٹھانے پر بھارت نے پاکستان کو جم کر تنقید کا نشانہ بنایا اقوام متحدہ میں بھارت کی مستقل نمائدہ روچیرہ خمبوش نے زوردار انداز میں بھارت کا موقف دنیا کے سامنے رکھا جب کشمیر پر پاکستان کے وزیر خارجہ بلاو البٹو زرداری کے ریمارکس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا بیان بے بنیاد ہے اور سیاسی مفاد حاصل کی خاطر بیان دیا گیا ہے پاکستان کو آئینہ دکھاتے ہوئے بھارت کی نمائدہ نے کہا کہ بدنیتی پر مبنی پاکستان کے جھوٹے پروپاگنڈے کا جواب دینا بہت صحیح نہیں ہے خواتین امنوں اور تحفظ کے عنوان سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں بہت ہوئی تھی جس پر بھارت نے کہا کہ وہ اپنے مقصد کو مدنظر رکھا ہوا ہے اور خواتین امنوں اور سلامتی کے تائے ایجنڈے کے عملانے کے لیے تیزی سے کام انجام دے رہا ہے سلامتا ہے اپنی پاری کے یومیتہ اس پر پارٹی صدر عدلہ بخاری نے کہا کہ جلسے سے خطاب کیا بخاری نے اس موقع پر علاقہ سیاسی پارٹیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے پوچھا کہ کیا ان پارٹیوں نے زمینوں اور نوکریوں کا مسئلہ اٹھایا تھا اپنے دور اختیار میں نہ اہلی کا مظاہرہ کرنے کا بھی انہوں نے محبوبہ مفتی پر الزام آئد کیا بخاری کہتے ہیں کہ زمینوں سے بے دخلی مہم کے دوران کشمیریوں نے بھارت مخالف نارے نہیں لگائے ان کا کہنا تھا کہ سیاسی لیڈر پہلے لوگوں کو اکسایا کرتے تھے سمارٹ الیکٹرک میٹر لگانے کے معاملے پر بولتے ہوئے بخاری نے کہا کہ اختدار میں آرنے پر ان کی حکومت پانس سو یونٹ مفت بجلے پر آہم کرے گی بیانگا منداز میں سمارٹ سٹی پروجیکٹ عملانے پر بخاری نے ایس ایم سی کی جم کر تنقیل کی بخاری نے یقین ظاہر کیا کہ جو مکشمی کا ریاستی درجہ بحال ہو کر ہی رہے گا پلواما میں بے قصور پندیت کے قتل کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے اقلیتوں کو تحفظ وراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا اپنی پاٹی کا یہ جلسہ سلط نگر سری نگر میں رکھا گیا تھا ہم دن کو دن کہتے ہیں اور رات کو رات کہتے ہیں یہ نہیں سیکھا ہے کہ آپ کے سامنے ایک بات کہیں اور پیچھے دوسری بات کہیں انقریب چاکنو سبوگا سنواجی پتھاؤ تو ہی وینیت انقریب چاکنو سبوگا سنواجی یمن لکن یہ خیال چو شاید ینتم لکن بھی آز دو کہ بیوانان لکن نائنہ ایدھے لیل اس نے کہاں کیا ہے انہیت اندیو سامن چوکے اس کرو لکن بھی ایک پھر ان بیوکو بنام نموشی سوہ کھتا کرو آز ایس کل شریف بھی گریے آز اوز کو اترا چلے ایک سین اندیو سین گاو کچلے انہوں کا سکے تو اندیو مکان ہو ماز کرو تو یہ محشول دون مارلن گاس شرائی ماز بانو مد مگری کوشور نا دراب نا ہندوستان مرد آباد کرنے خطر کہیں کہہ جیمش تو رو سن جب نقصان واتاں یہ موز صدبت من دوسطن میں نے سابطا کی ہوتا ہے ، اگر طرف سے ہوتا ہے آپ میں ہوتا ہے یہ بہت شکریہ جبھل ہوئی ۔ ہم چاہتر آپ کی ہوتا ہے اگر آپ کو یہاں کریں邊۔ ہم شکریہ چاہترم ہے ، ہم چاہترم ہے ، ہم چاہترم ۔ ہم شکریہ کبھی تابعہ کبھی دوکان بنا ہمیں ، ہم چاہترم ہمائنے ہم چاہترم کرتے ہیں۔ یہ پہاک سا گیا ہے گیا ہے تو پہمچنے کا پنيش م experمکن کی مشروع ہے کوشش کر رہا ہوں گوورنر سرمس سمجھا ہونس کی مجھن لوگ کا نظہار لاتی ہے مگر اس نے مارا ہونے کیا اس نے مارنوالیوں مذہب کیا اس نے رائی ترہن ہوئے ہیں تم سکتی منز یہ من سکتی انماز باس آنے ہوسن اس نے نیرواز بی سو بس کالو باس آنے سو بس آسوا زندے یاد چوہز ساری نچا یاد اشنا مشت گزان اشنا سو آزی اتبار کی مذہبت اجی کران پانوینیت کردن کا اللہ تعالی شتار دنور اللہ تعالی حسین فضل سے چھو اس مسلمان نام امیدی چھو کفر ایسے منز گیسے نام ہو دیگا سنگیں باقی دون سرکار چھویں نواتی دون سرکار ہم دو یہ کیا فضل یہ کیا فضل ہم نین یم لکن خلاف آسن یم لکن انجز مفاد از خلاف آسن دون سرکار میں بین ایکیس دو اشتر سٹاپ کردن یہ بات بنائے کوشش کرے ڈرینیڈ بناؤ کیا جی اچھو اس تم ساتھن سال آبن گوت ہو مد بد قسمتی کھکن ہو مد یا چھا انتظامی از تم واتش پٹا جنچو کیا تھا مد ہو مد جنچو جنچو باس آنگی سو روش تبا کرن شہر مشن پتا کم نالکار چکتے ہیں مہی تاکنس نالا ایک چکتے ہیں مہی تاکنس واتش آسان خجرا کھلراویں امہ کرے تانگ واتے افسرو یا آدھے جو یہ یا تھے جو یہ آدھے جو افسرو آتھا چو حساب دیون یا چو سٹھا مین تو کونس جمہ کشمیر کے لوکن ہو تو چو آرائی تو یم وات کھنا تو یا چو سو دیل کھنا تو یم وات چو کرا ایسا کرو تو زندہ روز تانگ تو یا چو رائے کہ پگا سالو یک تی ایک پسنا اس حساب کا ایک آنچہ آنچہ ہم ہوئے سا ایمان سانین واتن یہ کرانچو آنچہ آنچہ ہم ہوئے سا اس آنین لکن تانچو کرانگا تانچو دوانچو صبح چو اش ڈیمالکشن ایت کرنا اچ سرسیز لائے سا جے کے ایس ایس بی کے امیدواروں نے جمہو کے پریس کلپ کے باہر احتجاج کیا اس موقع پر مظاہرین اور پولیس کے بیچ جھڑپ بھی ہوئی جس کے بعد پولیس نے احتجاجی امیدواروں پر لاتھی چارج کیا اور کئی احتجاجوں کو حراست میں بھی لیا گیا عمر عبداللہ نے امیدواروں پر لاتھی چارج کی مزمت کی اس کمپنینا کراے ہیں اس کی ٹیکنیکل جارج کرای جائے تاکہ جو چور ہیں جنہیں چوریا پھر سے کری ہیں پھر سے مطلب جو جہ کے ایس پی ایس ای کا ایکزام پھر سے ہوا وہ لیک ہوا جہی کا ایکزام ہوا وہ لیک ہوا سٹینلو کا ایکزام ہوا اس میں دھاندیاں ہوئی اس کے قرائے ہوئے سارے ایکزام میں جارج ضروری ہے جیسے کی آج وادی بھر کے بہت سے نوجوان امیدوارو نے پریس کولنی میں مظاہرہ کیا انہوں نے ایس ایس بی اور ایپ ٹیک کے خلاف احتجاج درش کروایا احتجاج انہوں نے انتظامیہ سے مانگ کی کہ وہ بلیک لسٹ کی گئی ایجنسی کے ذریعے سرکاری نوکریوں کی امتحان منقض نہ کرائے تو ناظرین آپ کو بتا دیں کہ ایپ ٹیک ایجنسی کو سرکاری نوکریوں کی بھرتی کا امتحان کرانے کا کنٹریکٹ دیا گیا ہے اپنی پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری نے اس موقع کو لے کر حکومت کی نقطہ چینی کی انہوں نے ایل جی انتظامیہ سے مانگ کی کہ وہ کنٹریکٹ کو کینسل کروائے اور بلیک لسٹ کی جا چکی ایجنسی کو سروس لینے والے ذمہ داری افسران پر سخت کاروائی کو یقینی بنائے دیکھیں میں اپنا پورا سپورٹ ان کو دے رہا ہوں ان کا مطالبہ جائز ہے یہ بے حس سرکار یہ بے حس ایڈمنیسٹریشن اس ایڈمنیسٹریشن کو جتنے برے ناموں سے پکارا جائے وہ کم ہوں گے میں گورنر صاحب سے اپیل کرتا ہوں برائی کرم آج ہولی کے دن ان بچوں کی زندگیوں میں بھی رنگ بریے اور فوراں سے فوراں یہ جو بندہ میں زمانہ ایک ٹک اور دوسری ایجنسیوں کو اپوائنٹ کیا گیا ہے ان کو کل ادم قرار دے کے اور ان افسران کے خلاف ایکشن کی جائے جنہوں نے یہ ایجنسیا اپوائنٹ کی تھی بیمنہ میں آج ایک سڑک حادثہ پیش آئے اس حادثے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی یہ حادثہ چڑڈرنز اسپتال کے گیٹ کے قریب پیش آیا دونوں کو ایک ایمبلنس رنٹک کر مار دی تھی میلوکین کی پہچاں نوپورا بارمولا کے علی محمد ڈار اور حدی پورا رفی آباد کے فیاض احمد چوپان کے طور پر ہوئی ہے ایمبلنس ڈرائیور کو گریفتار کیا گیا ہے اور گاڑی کو سیل بھی کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایمبلنس بانڈی پورا کی تھی عالمی یومی خواتین کے موقع پر جمہو کشمی ڈیموکریٹک ومنز فیڈریشن کی جانب سے انتناگ میں احتجاجی مظاہرہ منظم کیا گیا مظاہری نے اسپورٹس ٹیڈریم انتناگ میں نعرے بازی کی اور خواتین کے حقوق کے مقمل نفاظ کے علاوہ خواتین کے لیے تین تیس فیصد ریزرویشن کا مطالبہ کیا احتجاجی خواتین نے آغنوارڈی ورکرز ہیلپرز اور آشا ورکروں کے مبینہ سرکاری استثال کے خلاف بھی نعرے بازی کی اور کہا کہ سرکار کو مختلف ضمنوں میں کام کر رہی خواتین کے مسائل کی طرف توجہ دینے کی اشت ضرورت ہے تاکہ سماز میں عورت کا وقار بھال رہا جائے آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں آپ اسمبلی میں دیکھیں وہ حقوق نہیں مل رہے ہیں جو ہمیں ملنا چاہیے ہم تو اگر 50% آبادی کے لحاظ سے ہمارا بنتا ہے تو ہمارا 50% پارلیمنٹ بھی بنتا ہے اگر سرکار 33% دے رہی ہے لیکن وہ بھی اے بھی تک گیامل لائر پر کچھ دکھ نہیں رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم سکیموں میں کام کرنے والی لیڈیز ہیں اس میں میڈے میل ہے آنگنواری برکورس ہے آشا برکورس ہے سی پی ڈابلیوز ہے کھوک ہے اگر یہ لوگ بھی یہ لیڈیز فوک ہے اگر یہ بھی دپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں لیکن ان کو بھی وہاں حراستہ کیا جا رہا ہے ان کو جو کام کر رہے ہیں وہ دس سے لے کر چار بجے تک وہ کام کا معافضہ ابھی تک برابر نہیں مل رہا ہے تو ہم آج آج آٹھ مہارش کے دن میں اس کی ہم بربور مخالفت کرتے ہیں جب تک عورت کو پورا تحفظ نہیں ملے گا سرکار کی طرف سے چاہے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تک مجھے لگتا ہے ایک خوکڑا نعرہ ہے وومن ایمبارمنٹ ڈپارٹمنٹ کو نہیں منانا چاہے سرکار کو نہیں منانا وہ پہلے گرامل لیول پل دیکھے عورت کے ساتھ کتنا ظلم شوشن ہو رہا ہے ڈومشٹک وائلنسز ہو رہے ہیں ایسیڈ ایٹیکس ہو رہے ہیں ریپ کیسز ہو رہے ہیں تو کیا یہ وومن ایمبارمنٹ کیا ہو گیا ہے اگر سرکار توجہ دے گی اس چیز کو جیسے کہ ڈرگز کر رہے ہیں لڑکیاں تو ڈرگز کی طرف سرکار کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں کیوں یہ اتنا زیادہ فائلہ ہے لڑکیاں کیوں ڈرگز کر رہے ہیں یہ ایسیڈ ایٹیکس کی ریپ کیسز کیوں ہو رہے ہیں سرکار کو اس کی طرف جہان دینا چاہے تو ناظرین خبروں کا سلسلہ جارے رہے گا لیکن یہاں پہ رکھیں گے چھوٹ سے وقف کے لئے ہیں بریک کے بعد پھر سے آپ سب کا استغبال اور اگلی خبر کا روح کرتے ہیں شب برات اور ولادت سعادت حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مناسبت سے امام بارگاہ گانکو پلواما میں ایک پرورکار تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کی صدارت مولانا شیخ غلام رسول نوری نے کی مکتب امامیہ سے وابستہ طلبہ و طلبات نے ترانے اور منقبت پیش کی شیخ انصار خسین نے فلسفہ امامیت پر روشنی ڈالی وادی کے بشہور شہر صد علتاف معاف کیجے کا عباس جوہر نے منظم انداز سے سامائن کو محضوظ کیا مولانا شیخ غلام رسول نوری نے نوجوانوں کی ذمہ داری جیسے موضوعات پر تفصیلی روشنی ڈالی کرگل کی مسجد اہل سنت و اہل جماعت کی کرگل میں شب برات کے سلسلے میں شب برات کا ایک عظیم پروگرام منقبت ہوا جس میں شب برات کے فلسفے اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی درود و اذکار نادخانی اور قرآن خانی کا احتمام بھی کیا گیا بعد میں مولانا تسلیم عارف حفیظ ملک نے قوم اور عالم اسلام کی اتحاد اور قومی یقجتی کے لیے دعائیں کی سبڈوجن سنکو میں شب برات اور یوم ولادت حضرت امام مہدی علیہ السلام منایا گیا انجمنی صاحب زمان سنکو لدہ کے زیر احتمام گئی تقریبات کا انعقاد بھی ہوا ایک جلوس خمینی چوک سنکو سے امام بارگاہ کونسر سنکو کی طرف روانہ ہوا جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی مقررین نے امام مہدی اور ان کے ظہور کی تیاری پر روشن ڈالی اس دوران شیخ صادق بلاغی نے شب برات کی اہمیت اور اسلامی تعلیمات پر روشن ڈالی انہوں نے اتحاد پر زور دیا اور گناہوں سے توبہ کرنے کی لوگوں سے تلقیل کی امام زمانی فکو وقتی کی ظاہر شاہ چگنا دنیا عالم گانما جیسا کی ظلم جویرینو گانسیو دنگ جونا چخلا امام زمانی فکوی وجود ناظرین برکتی گا کی دنیا پو گانما عدل و انصابی کھاسکا چسین خدایاں اچا گامی دعا پو سنجوین بربر دگارا امام زمان زلہ اسپتال کرگل میں پانچوہ جن اور شدی دوس منایا گیا کانفرنس حال ڈسٹرک اسپتال کرگل میں اس دن کی یاد میں ایک پروگرام کا انقاد بھی کیا گیا چیف میڈیکل آفسر کرگل ڈاکٹر منظور خسین وزیر میڈیکل سپریٹنڈ ڈسٹرک اسپتال کرگل ڈاکٹر کارچو لیاقت علی خان ڈپٹی سی ایم او ڈاکٹر محمد عباس کنسلٹنسی میڈیکل آفسر ڈی ایچ کے کے ڈینٹل سرجن عوامی نمائندے جی این ایم سکول کے طلبہ کے علاوہ متعلقہ افسران بھی موجود تھے سی ایم او نے جن اوشدی دوس کو کامیابی سے منعقد کرنے کے لیے شرکہ کو مبارک بات پیش کی جن اوشدی دوس اور پی ایم بی جے پی پر جی این ایم سکول کے طلبہ کے درمیان ایک مباحثہ اور کوئیز مقابلہ بھی منعقد ہوا شرکہ میں انعامات و اصنات بھی تقصیم کیے گئے ہیں ایل ای ایچ ای ڈی سی کرگل کی طرف سے لڈاک اکیڈیمی آف آرٹس کلچرر انڈ لینگویجز کے استراک سے کاکسر سرجری گاؤں میں خفتہ بھر کی کلچرر ریونیویل ورکشاپ اور زبان کے متعلق آگاہی کیم کا انقاد کیا گیا لڈاک قبالی تشخص کو اس کے مختلف رسم رواج روایات رسومات اور زبانوں کو ترقی راہ پر غامزت کرنا اس ورکشاپ کا اصل مقصد تھا جسے عوام نے بہت سر آہا بڑی تعداد میں مرد و ذن نے اس ورکشاپ میں حصہ لیا لڈاک سٹوڈنٹ ریسوسیشن چندیگر نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا دراصل جمہو چندیگر اور دہرہ دن کئی میں کئی افراد درماندہ تھے جنہیں انتظامیہ کی جانب سے ائر لفٹ کیا گیا انہوں نے انتظامیہ سے دو بارہ درخواست کی باقی درماندہ مسافروں کو بھی ائر لفٹ کیا جائے لڈنیا لڈی یوٹی لڈاک ایم پی سر شریف جمعیان شریف نمیل صاحب اور سی 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 سر تشریف گیلسن صاحب بکوم صاحب آپ سب سے یہی نویدہ نے کی میں دس بارہ دین سے ان بچوں کے ساتھ مل کے ہمارے لڈاک باسیوں کو لڈاک بیشنے کے مدد کر رہا ہوں تو میں آپ لوگوں سے یہی رکش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے جو ہے اپنا سٹیڑی چھوڑ کے ان کا بھی اگزام بیانے والے ہیں تو سٹیڑی چھوڑ کے لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں کہ لیش بنا کے لوگوں کا فون کرتے تو کی ایسے سوشل ورک کرتے تو سبھی کنسرن کو فون کرتے ہیں تو ان کو دن رات فون پر اپنا سٹیڑی چھوڑ کے فون پر بیڑھ کے لوگوں کا سیوا کر رہا ہے اس لئے میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں ہم لوگ کنفیونس میں ہیں کہ جہاں دیں گے کی یا نہیں دیں گے تو آپ یہی سبھی چیئر پرسن سے ہمیں آپ دل سے نیودان ہے کہ آپ لوگ ہمیں کلیر کر دیجئے کہ جہاز کب دے رہے ہو ہماری ان پرسنجر کو اس میں مریض ہے بچے ہیں بزرگ ہیں لوگوں کا ان کا سمسیاں سمجھ کے آپ لوگ دکھ درد کو سمجھ کے آپ لوگ مہربانی کر کے اپنا یہ ان لداب واسیوں کو اپنی پارٹی کی جانب سے آج آری پل ترال میں ایک ورکرز کنونشن منقض ہوا جس کی صدارت پارٹی صدر پلواما غولا احمد میر نے کی اور اس موقع پر ورکرز کی ایک بڑی تعداد نے کنونشن میں حصہ لیا میر نے پی ٹی پی اور نیشنل کانفرنس کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ان دونوں پارٹیوں نے ہمیشہ درال کے لوگوں کے ساتھ استحصال کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر وہ حکومت میں آئیں گے تو وہ جمع کشمی کا تقدیر ہی بدل لیں گے وہی حاجن سونواری کے ٹاؤن ہال میں جمع کشمی نے اپنی پارٹی کا تیسرا یوم تاسیس منائے گیا پارٹی کے حامی اچھی خاصی تعداد میں اس موقع پر شریعت تھے مقررین نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے گزشتہ دو سالوں میں پارٹی کی ترقی کا ذکر کیا اور مزید کام کرنے پر زور دیا جمع کشمی نے اپنی پارٹی کے کارکران سے خطاب کرتے ہوئے سینے لیڈر انتیاز پر انہیں اپنی پارٹی کے خیام کا باعث بننے والے حالات پر تفصیلی روشن ڈالی انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ سیاسی چالبازیوں کا شکار نہ بنے کیونکہ کچھ لوگ کھوکلے ناروں سے عوام کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہیں وہیں بانڈی پورا میں پارٹی فارمڈیشن ڈے کے موقع پر جمع کشمیر اپنی پارٹی کی جانب سے ایک کنونشن منقد ہوا کنونشن کی صدارت پارٹی کے نائب صدر عثمان مجید نے کی کنونشن سے عثمان مجید کے علاوہ پارٹی لیڈران واسف میر سعید شفایت خسین اور غلام حسین لون نے بھی خطاب کیا کنونشن کی دوران دیگر پارٹیوں سے وابستہ کئی افراد نے جب وہ کشمیر اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی ساغر کلچرل فارم زکر پٹن کشمیر کی جانب سے آدھیا ماغام میں عالمی یوم خواتین منایا گیا پروگرام کی دو نشستوں پر مشتمل تھا پہلی نشست میں خواتین کو درپیش مسائل کی حوالے سے بات ہوئی اس نشست کی صدارت معروف افسانہ نگار رافیہ ولی صاحبہ نے کی ریڈیو کشمی کے معروف براڈکاسٹر ہلال حاشب مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہے معروف تعلیم اور فلم کلمکار عبدالرشید زرگر مہمان زبقار کی حیثیت سے موجود رہے ایک آلی شان مشاعرہ بھی اس سے دوران منقد ہوا اس کی صدارت ریحانہ قوسرنے کی خواتین شائرہ اور شائروں نے اس موقع پر اپنے کلام بھی پیش کیے اور سامائین کو محضوظ کیا پروگرام میں مختلف تمدنی و ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے گئے عورت کو سٹرانگ کریں گے آج کے دن کے حوالے سے سب کچھ دیکھا جائے گا اس کے حقوق اس کتنے ہیں اس کے ایجگیشن کتنی امپورٹنس ہے اس کے نیٹریشن کتنا امپورٹنٹ ہے اس کا نیشنلہ کتنا امپورٹنٹ ہے تا بھی ہمارا قوم ہماری سوسائٹی آگے پھٹ ہو جائے گی اور مکمل ہو جائے گی جتنے بھی مذہب ہیں انہوں نے عورتوں کا درجہ بہت بلند خاص کر اسلام نے ان کا ردوہ بہت بلند کیا ہے آج جو ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر بیشتر وہ دیمونسٹر وائلنسز ہوتے ہیں باکت جی یہ خاص بہت یہ ہے کہ ہم بچوں کو بنیادی طور پر احطاقی تعلیم نہیں دے رہتے اگر ان کو احطاقی تعلیم دی ہوتی ہم نے تو شاید یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی اس لئے آج اس وقت زبردن زورت ہے ان چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں تک عورتوں کو یہ سمجھانا ہے آن گراؤنڈ ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے تاکہ ہمارے جو خواتین ہیں وہ پاور ہو جائیں اور جو لگاتار ہم صرف باتیں کرتے ہیں آن گراؤنڈ ہمیں یہ ریالٹی میں دکھانا ہے دومسٹک وائلنس اگینسٹ وومن فوک یہ کوویڈ کے دوران بہت حد تک بڑھ چکی ہے اور ہم ابھی بھی اسی معاشرے میں جیسے رہ رہے ہیں اتنا 21 سنچری کے بعد بھی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے وومنز کو بہت امپاور کیا ہے لیکن حقائق ہمیں کچھ اور ہی بتاتے ہیں مجھے ان خواتین چاہے میری ماں ہیں چاہے میری بیوی ہیں چاہے میری بہن ہیں یا میری بیٹی ہیں مجھے ان کو تحفظ فرام کرنا ہے مجھے ان کو امپاور کرنا ہے اور مجھے ان کو اس لائق بنانا ہے ہمپلا ایک سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کر سکیں ہولی کے موقع پر وادی میں تائنات سی آر پی اف جوانوں نے بھی خوب چشن منایا اور ہولی کے رنگوں میں رنگ گئے انتنا کے اشاجی پورا ہیڈ کوارڈرز میں سی آر پی اف چالیس بٹالین کی جانب سے ایک خاص تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں ڈی آئی جی سی آر پی اف دنیش پرتاب اپادائے نے جوانوں کے سنگ خوشیہ منائی اور سی آر پی اف اینکاروں اور جمع کشپی کے لوگوں کو پولی کی مبارک بات پیش کھی اس موقع پر جوانوں نے ایک دوسرے کو رنگ لگایا اور کہا کہ جمع کشپی میں گھر سے دور رہ کر بھی وہ گھر جیسا ہی محسوس کرتے ہیں سی آر پی اف میں آفیسر اور جوان سب ایک ساتھ مل کر کے ہر پرو کو مناتے ہیں ہر تیوہار کو مناتے ہیں چاہے وہ ہولی ہو دیوالی ہو اید ہو کرسماس ہو یا گرونانک جیانتی ہو اور ہم گھر سے رہ کر کے بھی گھر سے دور نہیں ہیں آپس میں ہم بھائی کی طرح رہتے ہیں تشواشیوں کو یہی سندیش ہے کہ ہم آپ کے رکشا کے لیے صدیاب تطپر ہیں اور ہماری یہی کامنا ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھیں خوش رہے ہیں ترقی کریں دیش سدریڑ ہو آج ہم لوگ اس ہولی مہاپرب کے لیے ایک ساتھ اپنے کوئی بیدباؤ بینا بیدباؤ کے جمع کاسویر میں انہند ناغ میں آج ہم لوگ جس طرح سے ہولی منا رہے ہیں اسی طرح دشمن کو قرارہ جب آپ بھی دے رہے ہیں کہ دشمن ہمارے حد کو چھو نہیں تو ناظرین نیوز اپ ڈیٹ ایڈ فور میں فلا لیتا ہی مجھے دیجئے چاہتا لیکن آپ دیکھتے رہے ہیں جب کشمیل اداک ہی ماچل آدھا مجھے دیجئے چاہتا لیکن آپ دیکھتے رہے ہیں